اسلام علیکم ویڈیو رسول میتھا آپ سب خیریت ہوں گے آج ہم واشروم اسسٹینٹس ہینڈل کا آورویو کرنے جا رہے ہیں یہ سٹیل کے ہینڈل بنے ہوتے ہیں رسٹ پروف ہینڈلز ان کو جو ڈیسیبل پرسن ہوگی رہا ہوتے ہیں یا ایجیٹ پرسن ہوتے ہیں وہ اپنے اسسٹینٹس کے لیے ڈیوز کرتے ہیں واشروم میں ٹوالٹ پہ بیٹھنے کے لیے یا اٹھنے کے لیے ایون بات ٹائم جب وہ بیٹھتے ہیں نیچے تو بات ہیریا میں بھی شاور کے پاس یہ لگ سکتا ہے یا کموٹ اور ٹوالر کے پاس بھی یہ لگ سکتا ہے تاکہ ان کو اٹھنے اور بیٹھنے میں آسانی ہو اس کی اسسٹینٹس سے یہ ہینڈل ہوتے ہیں ان کو بگڑ کے آسانی سے اٹھا جا سکتا ہے یہ ڈیفرنٹ سائزز میں آتے ہیں اور یہ دیوار کے اندر سکرو کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں آپ اپنے ٹائلز کے اندر باس آنی اگر آپ کے واشن میں ٹائلز بھی ہیں تو آپ ان کو لگا سکتے ہیں جل کے ساتھ ان کو سراہ کیجئے اور اس کو گٹی لگا کے اور اس کے بعد سکرو پیچھ والے جو سکرو ہوتے ہیں اسے ٹائٹ کر لیجئے یہ اس کی جگہ ہے دو سکرو لگتے ہیں دونہ سائٹس پہ اور یہ اس کا کیپ ہوتا ہے تاکہ سکرو نظر نہ آئے یہ آپ بعد میں اس کو اوپر کر دیں گے تاکہ یہ پھر نظر نہیں آتے یہ دیکھیں اس کی آپ شائن دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائٹ یہ نٹ لگے ہمیں یہ بھی آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ یہ لوس ہو رہا ہے بہتر یہ لوس ہوتا نہیں ہے تو بہتر یہ کہ آپ جتنے لمبے اس کے سکرو لگائیں گے اتنی اس کی گریپ زیادہ ہوگی دیوار کے ساتھ اور وزن جتنا مرضی ہو ان کا پرسن کا تو وہ اس کے پر وزن دیکھے اٹھ سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے چھوٹے کیل لگا لیتے ہیں مطلب ایک سوائے ایک انچ کے کیل لگائیں گے وہ کم ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ ٹائل سے وہ کھڑ بھی سکتے ہیں خدا نہ خاص تھا اگر سی مٹو گہرا سی نہیں پیچھے لگا ہوا تو وہ چھوٹے جو سکرو ہوتے ہیں جلدی نکلاتے ہیں تو وہ کوشش کیجئے لمبے سکرو لگائیں ایک اس کے بعد یہ ہے یہ اس کی لینڈ تھوڑی سی زیادہ ہے اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بار ایک یہ سکیئر میں ہے سکیئر والے کے بھی میں آپ کو دکھائیں نیچے یہ دیکھیں سکرو لگنے کی جگہ دونوں سائٹس پہ دو دو اور اوپر سب کے پلیٹس ہیں اس کے بھی یہ پلیٹ ہے اس کے تین ہے یہ بڑا تھوڑا ہینڈل ہے تو اس کے تین انہوں نے دیے گیا دیکھیں تین سکرو لگیں گے یہ سٹیل کیا ہوتے ہیں سٹینلی سٹیل نہیں ہوتا اس کو میں آپ کو میگنیٹک ٹیسٹ پیس کا دکھا دیتا ہوں یہ ساتھ میں اس کے میگنیٹ یہ میگنیٹ ہے میرے بات میں یہ دیکھیں یہ میگنیٹ ہے میں اس کے ساتھ اٹیچ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اٹیچ ہو رہا ہے اس کے مطلب یہ سٹینلیس ٹیل نہیں ہے کیونکہ جو سٹیل ہوتا ہے اس کے ساتھ میگنیٹ اٹیچ ہو جاتا ہے سٹینلیس ٹیل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اگر میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں یہ دیکھیں اس کے اندر اتنا اٹیچ نہیں ہو رہا جتنا اس کے ساتھ ہو رہا ہے میں اپنے دبارے دکھاؤں یہ دیکھیں تھوڑی سی اٹیچمنٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر نہیں رہتا اس کے اوپر سے گٹ جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں سائٹ پہ لگاؤں یہ دیکھیں اس میں مگنیٹک جو اٹیشمنٹ ہے وہ کم ہے اس میں تھوڑا اچھا مٹیزل یوز کیا گیا ہے سٹینلیس ٹیل کے حوالے سے اور اگر اس کی بات کریں اس پہ میں لگاؤں اس پہ بالکل ہی اٹیش نہیں ہو رہا یہ بھی سٹینلیس ٹیل ہے یہ اور یہ تو سٹینلیس ٹیل ہیں دونے اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سٹینلیس ٹیل ہے یہ بھی سٹینلیس ٹیل ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ سٹینلیس ٹیل نہیں ہے تو اس کے کے بعد ایک ٹاول روڈ ہے اسے بھی آپ ایز ایسٹینلس روڈ بھی ڈیوز کر سکتے ہیں اس کی لینڈ کافی زیادہ ہوتی ہے تقریباً ڈیس اکیس انچ اس کی لینڈ ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی یہ ہے اس کے ساتھ آپ یہ اٹیش کر لیں گے اور یہ پیر میک ٹوگیرہ یہ اس طرح اٹیش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا مٹیریل ہے دیکھیں اس کے ساتھ بھی اٹیش نہیں ہو رہا یہ دیکھیں اس کے ساتھ مگنیٹک اٹیش نہ اس کا مطلب یہ سٹینلیس ٹیل ہے پیور ہے تو چلیے اب میں آپ کا واش روم میں جا کے دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح اٹیش ہوتے ہیں جس طرح یہ کموٹ ہے تو یہاں بیٹھنے کے لیے آپ جہاں لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح جب اس طرح آپ لگائیں گے جو بندہ بیٹھے گا اس کو اٹھنے میں آسان نہیں ہوگی اس کے پاس کر کے لگا لیں آپ بیٹھ کے اندازے سے ٹوائلٹ سیٹ کے ساتھ سے آپ اسے لگا سکتے ہیں اس طرح یہ لگ جاتے ہیں ٹوائلٹ کی اسسٹینس کے لیے اور اسی طرح آپ یہ لگا سکتے ہیں بڑے والا بھوٹ اسسٹینس کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور اسے ایسا ٹوائلٹ بھی ڈیوز کیا جا سکتے ہیں اسٹریٹ لگائیں گے تو اس ٹوائلٹ بھی ڈیوز کیا جاتے ہیں اسسٹینس کے لیے لگاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کو اینگل پہ لگانے پڑتے ہیں ٹیڑھا سا کر کے یہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ برش روم میں کس طرح اٹیش ہو سکتے ہیں اور چلیہ آپ ان کے سائز کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ اٹھیکل دیکھتے ہیں اس کا لینڈھ جو ہے تقریباً ساڑھے نو انچ ہے اور اس کے بعد یہی راؤنڈ بڑی میں اس کی لینڈھ تقریباً ساڑھے گیارہ انچ آلماس بارہ انچ کے پاس ہے ساڑھے گیارہ انچ ہے اور ایک یہ آرٹیکل ہے اس کی لینڈھ جو ہے وہ تقریباً 10 انچ بنتی ہے اس کو اس طرح کر کے میر کر لیں تو یہ 10 سوا 10 انچ بنتی ہے اور یہ والا جو آرٹیکل ہے یہ کافی بڑا ہے یہ تقریباً اس کی لینڈھ 21-21 انچ بنتی ہے یہ دیکھیں یہاں 12 اور 9 21 انچ تقریباً اگر آپ ان میں سے کوئی بھی آرڈر کرنا چاہیں تو ان کے لینک جو ہم وہاں ڈسکرپشن میں مینچن ہوں گے وہاں سے آپ سیلیٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں ہافیلی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کانڈلی ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرپ کرنا نہ بھولیے گا چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ